خوف بھی تب تک ہے جب تک آپ اس کا سامنا نہیں کر لیتے ہیں ہارنے کا خوف انجانے کا خوف ڈرنے کا خوف کچھ کھو جانے کا خوف یا شاید پھر لوگ کیا کہیں گے یہ خوف خوف تب تک ہے جب تک آپ اس کو ایکسپیڈینس نہیں کر لیتے فیس نہیں کر لیتے اس کے بعد تو ایکسپیڈینس ہے اچھا تو بہت اچھے برا تو ایک تجربہ اور سے ایک بات بتو یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ جس خوف کو ہم خوف سمجھ رہے ہوں وہ ڈر دراصل حقیقت میں جھجک ہو ہارنے کی جھجک کام سٹارٹ کرنے کی جھجک خوف یہ ہے کہ آپ نے ساری زندگی گزار لی اور آپ نے ایک میڈیوکر لائف گزار لی خوف یہ ہے کہ صرف ڈر کی وجہ سے آپ نے وہ کامی کیا ہے جو آپ کے لیے بنا تھا اور آپ اس میں بے شمار کامیابی حاصل کر سکتے ہیں خوف تو یہ ہے کہ آپ صرف اس جھجک کو مد نظر رکھ کے کسی کام میں ہاتھ نہیں دالتے کہ لوگ کیا کہیں گے یہ جو خوف اور جھجک کی فائن لائن ہے نہ یہ ہم انسانوں کو کامیاب نہیں ہونے تھے دنیا میں جدہ بھی کامیاب لوگ ہیں وہ اپنے آپ کے ساتھ امانداری سے صرف اس وجہ سے پیش آئے تھے کہ وہ فیصلہ کر بیٹھتے تھے اور فیصلہ بے خوف آدمی کرتا ہے وہ جسے کل کی فکر نہیں ہے بہت خوبصورت شعر ہے مالی دا کم ہے پانی ڈالنا پرپر مشکاں پاوے مالک دا کم ہے پھلفل لانا لاوے یا لاوے صرف آپ کے ہاتھ میں صرف کوشش ہے کامیابی تو اوپر والے کے ہاتھ میں ہیں وہ آپ کو کامیاب کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے پر اس جھجک سے اس ڈر سے اس خوف سے آپ کام سٹارٹ نہ کریں یہ تو بہت بڑی نائنساکی ہے دنیا میں ہر انسان کے پاس چھے سیزار چارسو سیکنڈ ہوتے ہیں اپنے آپ کو گھڑی پر باندیں اپنے ان سیکنڈز کو ڈیفائن کریں پیر منگل بج جمعراج جمعہ پانچ بزنس ڈیز میں یہ کرنا چاہتا ہوں آنے والے وقت میں اپنے ٹوڈو لسٹ بنائیں ٹوڈو لسٹ کہ میں یہ کرنا چاہتا ہوں یہ مائل سٹورٹ ہے اس کے بعد فیصلہ کر بیٹھیں اور یہ فیصلہ آپ کی زندگی کا سب سے اہم فیصلہ ہونا چاہیے کیونکہ اگر آپ پروفیشنل لائف کی بنیاد رکھنا چاہتے ہیں تو وہ بنیاد خوف کی نہیں رکھیں وہ بنیاد اعتماد پر رکھیں ایک ایسے بلیف پہ کہ ہاں میں کامیاب ہوں اور کامیاب بھی وہی ہوتا ہے جو بے خوف ہوتا ہے موسیقی